صدرہ پہ جبریل رک گئے صدقتہ یا رسول اللہ میں عرشو پہ پہنچا صدقتہ یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقتہ یا رسول اللہ میں نے تیرا محل دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا سبان اللہ ساری بات ہو چکی یوں آمنے سامنے بیٹھے جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر کہتے ہیں آشادو میں اٹھ کر تر جانا ہے جہاں میں دو چار بندے اب بالکل الفی لگی نظر آ گئے تھے آشادو اب ابو بکر کہتے ہیں آشادو اَنَّكَ نَبِيُنْ حَقَّ اب ابو بکر یہ بولتے ہیں حضور کا جملہ سنیئے آپ کا لطف آئے گا دیسے ہی بات مکمل ہوئی اب ابو بکر کہتے ہیں آشادو آشادو یا رسول اللہ آشادو اَنَّكَ نَبِيُنْ حَقَّ پیاری آقا فرماتے ہیں آشادو اَنَّكَ شِدِّقُنْ حَقَّ جس کو شدیک خود خدا نے کہا اس کو شدیک خود مصطفیٰا نے کہا اس کو شدیک خود مرتضا نے کہا یو ہی شدیک سب اولیانے کہا ہم بھی کہتے ہیں شدیک شدیک ہے جو نہ شدیک مانے وہ شدیک میری بات سمجھ آرہی ہے دوستو ایک عوامی بات ہے اچھا تسیل ماشاءاللہ آگئے ہوئے ہیں ایک عوامی بات ہے ماشاءاللہ رانہ صاحب پہنچ گئے آپ کو بھی سناتے ہیں ایک عوامی بات ہے جب بھی کہیں کوئی کوئی جھگڑا کوئی محفل کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی رولہ کوئی مناظرہ کوئی ایسی ویسی بات ہونا تو لوگ چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں بزاروں میں دکانوں میں ڈیروں میں داروں میں بیٹھ کر اوہ کے مسئلہ ہیں کیے ہوئے ہیں اوہی کی مسئلہ ہے ایک طبقہ صحابہ صحابہ کردہ رہند ہے تو ایک طبقہ آلِ بیعت آلِ بیعت کردہ رہند ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کہتے ہیں آپ تو بڑے سمجھدار ہیں عوام کی بات کریں اب میں ایک اوہی میں تُس ہی یہ نہیں کہنے دیو تو میں پھر گل کی نزونا ہوں میرے گل سمجھا رہی نہیں عوام کی بات کریں یہ یہ تفسرہ ہوتا ہے نا سنتے ہوں گے آپ سناتے نہیں ہوں گے سنتے ہوں گے ایک طبقہ صحابہ صحابہ کردہ رہند ہے ایک طبقہ آلِ رسول آلِ رسول کردہ رہا تھا میں اس تجزیر سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے حضرات میری جانب توجہ رکھئے گا میں یہ باتیں یوں ہی نہیں آ جایا کرتی توجہ میں اس تفسرے سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے میں اگر آپ کی یہ بات مان لوں میں زیادہ لمبی بحیشوں میں تو کبھی گیا ہی نہیں ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ بات مان لوں معاشرے کی کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک طبقہ آلِ بیعت والا ہے جج آپ بنیے گا منصف آپ بنیے گا ابھی انصاف سے فیصلہ ہو جاتا ہے آدھے منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آلِ بیعت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے نہیں اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے جو صحابہ والا ہے وہی آلِ بیعت والا ہے اے جملہ تے بڑا سوکھا سی اگلا جملہ سننیچ اس تو بھی سوکھا ہے تے سمجھنیچ بہت سوکھا ہے سن لے نا تو اسی سمجھ نہیں آنی دو چار دنہ تو بات سمجھ آئے گی نراز نہ ہو بھی ہو میں توہی مقصد نہیں ہے سمجھانا مقصد ہے جو صحابہ والا ہے وہی آلِ بیعت والا ہے اور جو آلِ بیعت والا ہے وہی صحابہ والا ہے اے سننا سوکھا ہے سمجھنا ہوکھا ہے جو آلِ بیعت والا ہے کہلوانے کی بات نہیں کر رہا سبحان اللہ اپنی اماندائین اللہ سے میں کنوں جا کے سنام اہلِ بیعت والا کہلوانے کی بات نہیں کر رہا جو صدقِ دل سے آلِ بیعت والا ہے وہ صحابہ کا منکر ہو ہی نہیں سکتا جو صدقِ دل سے آلِ بیعت کو تسلیم کرتا ہے وہ صحابہ کا منکر جو علی کو مانتا ہے وہ علی کے امام ابو بکر کا منکر کیسے ہو سکتا ہے جو فاطمہ کو مانتا ہے وہ اس کا منکر کیسے ہو سکتا ہے جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے میری باتیں سمجھ آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فساد برپا کرے وہ محض فسادی ہے وہ محض شرپسند ہے وہ نہ صحابہ والا ہے نہ آلِ بیعت والا ہے میری باتیں سمجھ آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں صحابہ کا منکر آلِ بیعت کا محب نہیں ہو سکتا آلِ بیعت کا منکر صحابہ کا محب نہیں ہو سکتا جو صحابہ والا وہی اہلِ بیت والا اور جو اہلِ بیت والا وہی صحابہ والا کاری عمر فاروق صاحب مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں ورنہ میں بالکل ختم کرنے چلا تھا ایک جملہ اور سن لیجئے اللہ کرے گھڑی بھی پوری ہو جائے توجہ اب توجہ میری جانب ہے سب کی حضرات علمائی کرام میرے محترم بھائی مولنہ عبد المالک صاحب بھی تشریف فرما ہے میں یوں سمجھئے علماء کو سبق سنایا کرتا ہوں حضرت موسیٰ تور سے واپس پلٹے تو دیکھا سامری جادوگر کے کہنے پر قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو انہوں اے گلنا نہیں پتا نہیں پتا جمعے تے جلدی آیا کرو اے ہو موضوع نے جڑے علماء جمعے تے سناندے نے تُسی آندے اس وقت اس وقت بلکل دوسرا خطبہ بھی اینڈ تے لگے سامری جادوگر کے کہنے پر قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ چالیس دنوں کے بعد واپس پلٹے غصے میں تھے شرک شروع کر دیا پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کو حضرت حارون کو حضرت حارون کو آکے پکڑ لیا میں تمہیں کام مقام بنا کے گیا تھا اپنا نائب بنا کے گیا تھا انہوں نے شرک شروع کر دیا آپ نے منع کیوں نہیں کیا انہوں نے بچڑے کی جانور کی عبادت شروع کر دی آپ نے منع کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا میں نے منع کیا میں بہت سمجھاتا رہا یہ سمجھے نہیں ان کی اپنی بدبختی آپ نے پھر بھی سمجھانا تھا حضرت حارون کہتے رہے اپنی صفائی دیتے رہے لیکن تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت والے ہیں حضرت موسیٰ اتنے جلال میں آئے اتنے جلال میں آئے ایک طرف حضرت حارون کے سر کے بال پکڑ لیے ایک طرف داڑی پکڑ لیے حضرت حارون کی حضرت موسیٰ نے ایک طرف حضرت حارون کے سر کے بال پکڑ لیے غصے میں آ کر ایک طرف داڑی مبارک پکڑ لیے میرے عقیدے کا حسن دیکھو دونوں نبی کچھ چار پنچ سال اور لگنگے میں مسلسل آنگا پھر تسی میرے نال پہنچ ہوگے دونوں نبی میرے عقیدے کا حسن دیکھو موسیٰ بھی نبی حارون بھی نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں نہ فرق آیا جنابِ حارون کی نبوت میں گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی موسیٰ بھی نبی حارون بھی نبی مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جنابِ موسیٰ کی انگلی اٹھاؤں حضرت حارون پر یا دھڑا بندی کروں جناب حارون کی انگلی اٹھاؤں حضرت موسیٰ پر موسیٰ بھی نبی حارون بھی ضروری نہیں سارے سمجھیں موسیٰ بھی نبی حارون بھی نبی فرق نہیں آیا نہ موسیٰ کی نبوت میں جناب حارون کی نبوت میں میرے عقیدے کا حسن دیکھو معاویہ بھی صحابی علی بھی صحابی نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں نہ فرق آیا جنابِ علی کی صحابیت میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جنابِ معاویہ کی انگلی اٹھاؤں جنابِ علی پر یا دھڑا بندی کروں جنابِ علی کی انگلی اٹھاؤں حضرتِ معاویہ پر موسیٰ بھی میرا ایمان حارون بھی میرا ایمان معاویہ بھی میرا ایمان علی بھی میرا ایمان آخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمین اللہ اکمہ یا دھولی سکنسی پیچیکME